موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حل چال ہیں آپ کے دعا ہے کہ سب بلکل حیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں آمین تو جی اس وقت مورننگ کا ٹائم ہے اور میں بریکفاسٹ بنانے کے لئے کچن میں آئی ہوئی ہوں موسیقی تو بریکفاسٹ میں آج میں پاستہ بنانے لگی ہوں کیونکہ کل رات میں ہم لوگوں نے چکن بنایا تھا تو چکن کی کچھ بوٹیاں پڑی ہوئی تھی تو بچوں نے مجھے یہی کہا کہ سالن تو تھوڑا سا بچا ہوا پڑا ہوا ہے آپ اس کا ہمیں پاستہ ہی بنا دیں تو بس میں پاستہ ہی بنانے لگی ہوں میں نے میکرونی کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب ساتھ ہی جو چکن کی بوٹیاں ہیں میں اس کو شرد کٹ کے ڈال دوں گی تو اس طرح سے یہ ہمارا جھٹ پٹ سا بریکفاسٹ تیار ہو جائے گا اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جائے گا اور مورننگ میں روزانہ ایک ہی طرح کا ہم لوگ بریکفاسٹ کرتے ہیں روزانہ انڈا بریٹ کھا کھا کے بھی ہم لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں تو آج ہم لوگوں نے سوچا کہ اس ہی کا بریکفاسٹ کر لیتے ہیں ویسے تو مارکٹ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے صرف واکنگ ڈسٹنس پہ ہی ہے لیکن اب جائے کون تو اس لیے میں نے جلدی سے ہی یہ بریکفاسٹ بنا لیا ہے اور پاستہ ہو یا نوڈلز بچوں کو ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور پاستہ کھانے میں نہ مجھے بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بس جھٹ پٹ سا ہمارا بریکفاسٹ تیار ہو رہا ہے اور ساسا تھی میری ہیلپر بھی آئی ہوئی ہے تو وہ کلیننگ کا کام بھی کرتی جا رہی ہیں تو مورننگ کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ اس قدر زیادہ بیزی ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ٹائم کدر کی طرف بھاگ رہا ہے تو بس جلدی جلدی سے ہی بھاگ دور کر کے ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں چاہے ہیلپر میری آکے کلیننگ کر جاتی ہے لیکن پھر بھی گھر کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں نا تو وہ نکلتے ہی رہتے ہیں جن کو کرتے کرتے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر ٹائم گزرتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا ہے تو مورننگ کا ٹائم بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے بس بھاگ دور میں ہی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا مزے دار سا پاستہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو میں بچوں سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں ڈالتی جا رہی ہوں آپ آکے پکڑتے جاؤ کیونکہ پاستہ نا گرم گرم کھانے میں ہی اچھا لگتا ہے یہ تھنڈا ہو جائے نا تو ہمیں بلکل بھی پسند نہیں ہے تو بس جی الحمدلیلہ یہاں پہ ہمارا بریک فاسٹ تیار ہو گیا ہے گرم گرم بریک فاسٹ ہے جلدی سے بریک فاسٹ کرتے ہیں اور پھر پاکی کے کاموں کو دیکھتے ہیں اور بریک فاسٹ سے فری ہو کے نا میں فورڈ کیے ہوئے کپڑوں کو کیبنٹس میں رکھنے جا رہی تھی کچھ کپڑے علماریوں میں رکھتی ہوں اور کچھ کپڑے کیبنٹس میں رکھ لیتی ہوں تو یہ کپڑے میں نے اور میری ہیلپر نے مل کے فورڈ کیے ہیں تو دو دن پہلے میں نے کپڑے واش کیے ہوئے تھے اور جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہونا کہ اگر کپڑے ایک دفعہ رکھ لیے جائے نا تو پھر ان کو بلکل بھی فورڈ کرنے کا جی نہیں چاہتا تو جیسے ہی کپڑے ڈرائے ہونا تو پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ ان کو فورڈ کر کے فورڈ سے سمیٹ دیا جائے اور اب دو دن ایسے ہو گئے تھے کہ یہ ڈرائے تو ہو چکے تھے ان کو میں نے لاکھے یہاں پہ سوفے پہ رکھا ہوا تھا لیکن پھر طبیعت کچھ تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے میں ان کو فورڈ نہیں کر سکی اور آج جب بریکفاسٹ ہم لوگ کر کے فری ہوئے نا تو میری ہیلپر نے کہا کہ آئیں مل کے ہم لوگ فورڈ کر لیتے ہیں ان کا کام ہتم کرتے ہیں تو بس جی پھر مجھے بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملی اور میں نے بھی جلدی سے کپڑوں کو ساتھ ساتھ مل کے فورڈ کیا اور اب میں نے ان کو سمیٹ دیا ہے اور یہ کام کر کے نا ایک طرح سے مائنڈ سے جو بوجھ ہوتا ہے نا تو وہ ادھر جاتا ہے کیونکہ کپڑے دھونے فورڈ کرنے اور ان کو سمیٹنے کا کام ایک ایسا بڑا کام ہوتا ہے نا جس سے میرا دل بہت ہی زیادہ تنگ پڑتا ہے تو کپڑوں کو دھونے والا کام تو مجھے زیادہ مشکل نہیں لگتا ان کو فورڈ کر کے رکھنے کا کام مجھے زیادہ مشکل لگتا ہے تو بس جی وہ کام تو ہو گیا ہے اور اب میں جلدی سے ٹی وی لاؤنج میں آگئی ہوں یہاں کی ڈسٹنگ بھی کرنے والی پڑی ہوئی ہے تو دو دن سے میں نے یہاں کی ڈسٹنگ بھی نہیں کی اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ چیزوں کے اوپر کافی زیادہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے تو آج تو یہاں کی ڈسٹنگ مجھے کرنی ہی ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹ نمائی ہو رہی تھی اور ایسے میں گھر میں کوئی آ جائے کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب گھر میں ڈسٹ وغیرہ پڑی ہوتی ہے یا گھر گندہ ہوتا ہے تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی گیسٹ آئے اور آ کے ہماری ڈسٹ کو دیکھیں میں اس کو فورنج یہاں سے ساف کر دیتی ہوں نہیں کی بس میں آگے آگے سے ہی ساری چیزوں کو ساف کرتی جا رہی ہوں ٹیبلز وغیرہ کو تو میں نے اچھی طرح سے ساف کر دیا ہے اور یہاں پہ جو سوفا سیٹ پڑا ہوا ہے نا اس کے اوپر بھی ڈسٹ رومایا ہوتی ہے تو اس کو بھی میں نے اچھے سے ساف کر دیا ہے تو باس ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں دیکھنے میں تو یہ چھوٹے چھوٹے کام لگتے ہیں لیکن ان کو کرتے کرتے کافی زیادہ ٹائم نکل جاتا ہے تو دوپہر تو میری آج اسی میں ہی گزر گئی ہے تو آج میں ڈسٹنگ کا کام ہلپر کے جانے کے بعد ہی کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ پہلے فولڈ کیے ہوئے کپڑے پڑے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی ڈسٹنگ نہیں کرتی کیونکہ کپڑوں کے اوپر ڈسٹ نہ پڑ جائے پہلے میں ان کو سمیٹ لوں اس کے بعد ہی میں ڈسٹنگ کا کام کروں گی اور جیسے ہی پھر میں نے کپڑوں کو سمیٹ لیا تو فوراں سے ہی میں نے ڈسٹنگ کر لی ہے اور ڈسٹنگ کرنے کے بعد پھر میں نے کچھ دیر ریسٹ کیا اور کچھ دیر ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی کی تو آج کل میں سارے کام نہ سلولی سلولی کرتی ہوں تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں پھر کام کرتی ہوں بس اسی طرح سے ہی طبیعت حراب ہونا تو پھر مسلسل کام کرنے کو جی نہیں چاہتا اور اب میں کچن میں آئی تھی کیونکہ مجھے چنے کی دال بنانی ہے آج تو میں ایسے ہی بھگو رہی تھی اور کھانے میں چنے کی دال سب کو بہت زیادہ پسند ہے تو مجھے بھی چنے کی دال بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اگر چنے کی دال کو گوشt ڈال کے گریوی والا بنایا جائے نا تو وہ بھی بڑے مزے کی لگتی ہے مجھے اور اگر مکس کر کے بنایا جائے دلیم کی طرح تو وہ بھی بڑے ہی مزے کی لگتی ہے تو چنے کی دال تو میری فیوریٹ ہے تو بس میں نے دال کو بھگو کے رکھ لیا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہی میں اسے بناوں گی اور دیکھئے بچے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ ٹویشن سے آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی فوراں سے انہوں نے موبائل پکڑ لیے ہیں اور اگر ان کے پاس کچھ بھی کیا جائے نا ان کو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا تو میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کھیل میں اس قدر زیادہ مشہول تھے کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے ان کو بالکل بھی حبر نہیں ہے تو بس میں ان کی ویڈیو ہی بنا رہی تھی کہ بعد میں میں ان کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے گیمز کو کھیلتے ہیں تو آج کل بچوں کو گیمز کی اتنی زیادہ لط پڑ گئی ہے نا کہ اس کے بغیر وہ رہتے ہی نہیں ہے حالانکہ میں نے ان کو کافی دفعہ منع کیا ہے کہ گیمز بلکل نہیں کھیلتے لیکن پھر بھی جب بھی ان کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے تو انہوں نے بس گیمز ہی کھیلنی ہوتی ہیں اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ داگ کو تو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا ابھی میں اسے پکانے ہی والی تھی تو امی تو بیٹھ کے نیوز سن رہی تھی اور نیوز سنتے سنتے ہی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمیں پورا منت ہو گیا ہے ہم نے دوسری ڈوز نہیں لگوائی ہے تو آج جا کے ہم دوسری ڈوز لگواتے ہیں تو بس امی سارا دن نیوز سنتی رہتی ہیں تو وہ اس طرح سے ہی ہمیں آکے بھی نیوز سنتی رہتی ہیں ویسے مجھے تو اس میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن امی آکے کوئی نہ کوئی نیوز ہمیں بتا جاتی ہیں تو بس پھر وہ کہنے لگی کہ ٹائم کے اوپر ہی ویکسینیشن کروانی ضروری ہے دوسری ڈوز بھی ہم ٹائم پہ ہی لگوا لیتے ہیں اور ساتھ ہی میری سسٹر ان لوگ کا بھی فون آ گیا تھا کیونکہ ایکسپو سنتر کے پاس ہی میری سسٹر ان لوگ کا گھر ہے تو وہ ہمیں بلانے لگی کہ پہلے ادھر آ جائیں بچے بھی چکر لگا لیں گے ان کا بھی دل لگ جائے گا اور ہم لوگ بھی مل لیں گے تو بس سب سے پہلے تو میں اپنی سسٹر ان لوگ کے گھر گئی اور پھر وہاں پہ ہم لوگ کافی دیر تک بیٹھے وہاں پہ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد اب ہم لوگ لیٹ نائٹ میں یہاں ایکسپو سنتر میں آئے ہوئے ہیں تو اس وقت رات کے بارہ بجے ہوئے ہیں اور اس وقت کافی زیادہ فری ٹائم تھا یہاں پہ کوئی بھی لوگ زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے اور جب ہم لوگوں نے فرس ڈوز لگوائی تھی اس وقت اس قدر زیادہ رش تھا کہ ہمیں لائنز میں کھڑے ہو کے یہاں پہ آنا پڑا تھا اور بعد میں میری سسٹر ان لوگ فرس ڈوز لگوائی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ لیٹ نائٹ میں گئے تھے اور تب بلکل بھی رش نہیں تھا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ لیٹ نائٹ ہی ہم لوگ جا کے اپنی سیکنڈ ڈوز بھی لگوائیں گے تو پہلے تو میں عریبہ سے بھی کہہ رہی تھی کہ آپ بھی چلو آپ کو بھی فرس ڈوز لگوائی تھی ہوں کیونکہ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بارہ سال تک کے بچوں کو بھی فرس ڈوز لگ رہی ہے لیکن پھر عریبہ نے مجھے کہا کہ پہلے آپ سیکنڈ ڈوز لگوائیں اور وہاں سے پتہ کر آئے گا کہ بچوں کو لگ بھی رہی ہے کہ نہیں تو میں یہاں پہ ان سے یہی پوچھ رہی تھی اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بچوں کو فرس ڈوز لگ رہی ہے جو بچے بارہ سال تک کے ہیں تو ان کو فرس ڈوز لگے گی لیکن اس کے لئے پیمنٹ لگے گی اور پیمنٹ کو ہمیں نیشنل بینک میں جمع کروانا ہوگا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ اچھا ہی ہوا کہ ہم عریبہ کو ساتھ لے کے نہیں آئے اور جو بارہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کو سکول میں فرس ڈوز لگ جائے گی تو باز جی امی اور میں یہاں پہ ایکسپو سینٹر آئے ہوئے ہیں اور ہنان ہمارے ساتھ ہے عریبہ اور مرتضہ اپنی پوپوں کے گھر میں ہی تھے تو ہم لوگ انہیں یہاں پہ نہیں لے کے آئے کیونکہ لاس ٹائم ہم بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے اور پھر یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے بی پی وغیرہ چیک کرنے والے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بچوں کو یہاں نہیں لے کے آنا تھا کیونکہ یہاں پہ پہلے کرونا کے پیشنٹس تھے تو اس لئے بچوں کو یہاں بلکل بھی لے کے نہیں آتے تو اس دفعہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم بچوں کو ان کی پوپوں کے گھر ہی چور دیں گے تو بس بچے تو اپنی پوپوں کے گھر ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے سیکنڈ ڈوز لگا لی ہے الحمدللہ اور ہمارا ویکسینیشن کا سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو دونوں ڈوزز ہمیں لگ چکی ہیں اور جب ہمیں فیس ڈوز لگی تھی تو تب اس وقت ہمیں بلکل بھی پتا نہیں چلا تھا بلکل بھی سوئی کا پتا نہیں چلا تھا لیکن اب جب سیکنڈ ڈوز لگی ہے تو اس قدر زیادہ درد ہوئی ہے تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ آپ نے موٹے انجیکشنز رکھ لیے ہیں ہمیں بہت زیادہ پین ہوئی ہے تو وہ لیڈی جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ ایک دم سے ہسنے لگی کہ ہمیں تو جو انجیکشنز اویلیبل ہوئے ہیں ہم نے انہی کے ساتھ ہی لگانا ہے تو بس جی یہاں پہ ہمیں سیکنڈ ڈوز لگ گئی ہے الحمدللہ اور اب ہم یہاں سے فری ہو گئے تھے تو آتے ہوئے میں انہیں یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ اب ہمیں اس کا سیٹیفیکیٹس کان سے ملے گا تو وہ ہمیں یہی کہنے لگی کہ نادرہ کے اوفیس جائیں اور اپنا آئیٹی کارٹ دکھائیں تو آپ کا سیٹیفیکیٹ آپ کو مل جائے گا کیونکہ ان کے پاس سارا بائیو ڈیٹا چلا جاتا ہے تو بس اب ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے بس نکلنے ہی لگے تھے اور اس وقت رات کے تقریباً ایک بچ چکے ہیں اور ابھی ہم نے بچوں کو ان کی پوپوں کے گھر سے لینا ہے تو بس اب ہم لوگ یہاں سے تو نکلیں گے اور وہاں پہ بس باہر سے ہی کھڑے ہو کے بچوں کو لے لیں گے اور اب وہاں پہ رکیں گے نہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے گھر چلتے ہیں کیونکہ کل بچوں نے سکول بھی جانا ہے اور آپ سے میں لیتی ہوں اجازت کیونکہ اپنے ولوگ کا میں یہی پہ انٹ کرنے لگی ہوں آپ سے ملوں گی دوبارہ اپنے نئے ولوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہیے اپنا بہت سا حیاء رکھیے گا اللہ حافظ